بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر روز میں ہوں عبدالقدیر غنی سب سے پہلے شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز بھارتی کرکٹرز امبابوے میں لڑکی سے زیادتی کرنے کے جرم میں گرفتار متاثرہ لڑکی کو نشہ آور دوا پلائی گئی معاملہ دبانے کے لیے بھارتی صفیقی دوریں اخبار کا دعویہ بھارتی دفتر خارجہ نے الزام مسترد کر دیا بھارتی وزیر خارجہ جیش شنکر کا خفیہ دورہ چین کا انکشاف نیوکلئر سپرائی گروپ کا ممبر بننے کے لیے مدد پانگلی سشمہ سوراج کہتی ہیں بھارت خود ممبر نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے ملک کی مخالفت نہیں کر سکتا بلوچستان کا بجھٹ پیش کر دیا گیا تین ہزار دو سو بیس نئی آسامیہ خصوصی انصداد دہشتگردی فورس کا قیام بلوچستان ایڈوکیشن فنڈ کو چھے عرب روپے کر دیا گیا امن و امان کے لیے تیس ارب ترقیاتی اخراجات کے لیے اکستر ارب روپے سے زائد رفع مختص وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفی کہتے ہیں عمران خان کے پی کے میں پولیو اور چوہے ختم کریں سابق صدر آصف علی زرداری دور اندیش انسان ہیں تحریک انصاف کا کہنا ہے حکومت اپنی ڈوبتی کشتی بچانا چاہتی ہے مشیر اطلاع سندھ مولا بکشنانڈیو کہتے ہیں ڈاکٹر آسم کا ویڈیو بیان کیس پر اصل انداز ہو سکتا ہے ذمہ دار چوہتری نصار ہیں بیان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مسلم لیق قاف کے چوہتری پرویز الہی کہتے ہیں ارکان الیکشن کمیشن کے نام سیلیکشن سے پہلے تشہیر ہونے چاہیے کسی کو مکمکہ کی سیاست نہیں کرنے دیں گے خدشہ ہے کہ آنے والے الیکشن متناسے ہوں گے فادس لے پر وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹروں کی اپنے اپنے والد کو مبارک پاد نواز شریف کہتے ہیں آج والدین کی قربانیوں کو یادگار کے طور پر منانے کا دن ہے بلاول کا کہنا ہے آصف زرداری نے گیارہ سال جیل کاٹی ہار نہ مانی وقار یونس کہتے ہیں محمد آمیر سے زیادہ امیدیں وابستہ کر کے ان پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے دورہ انگلینڈ میں گرین شرٹس چار ٹیسٹ پانچ ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی کھیلے گی کراچی والو تیاری کر لو کراچی میں شدید بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا اعلان کراچی انتظامیان ٹس سے مس نہ ہوئی شہر بھر کے نالے صاف نہ کیے جا سکے بڑا سیلاب متوقع آج پنجاب کے بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر میں بارش متوقع روز نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے لاغ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز کیونکہ ہمارا ہر لمحہ ہے پاکستان کے لیے موسیقی